السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آپ قدرت کی کاری گری پہ قربان چاہیے اور دیکھئے کہ قدرت نے کتنے امدہ امدہ پرندے پیدا کیے ہیں آپ ذرا اس پرندے کو دیکھ لیجئے سفید واگتل پرندہ یہ ایک عام کیڑے خور پرندہ ہے جسے اس کی خوبصور شکل سے پہچاننا کافی آسان ہے ایک لمبی مسلسل ہلتی دم کالا تاچ اور گردن اور سفید پیٹ پیشانی اور گال تاہم اس پرندے کا رنگ رہائش کے لحاظ سے قدر مختلف ہوتا ہے اس پرندے کو واگتل اور ممولہ پرندہ بھی کہا جاتا ہے واگتل اپنی دم سے برف کو توڑتی ہے پرانے زمانے میں اس پرندے کو چھوٹی چوچی یا پلسکا کہا جاتا تھا موسم بہار کے شروع میں جب انہوں نے ایک واگتل کو دیکھا جو اندر اڑ گئی تھی تو بڑے لوگ کہتے تھے چھوٹی دریا پر برف توڑنے کے لیے اڑ گئی انہی یا تو مزاک میں یہ سنجدگی سے یقین تھا کہ برف پر دوڑتا یا پرندہ اپنی ہلتی دم سے اسے توڑ دیتا ہے اس پرندے کا پسندیدہ مسکن جھیلوں ندیوں اور ندی نالوں کے کنارے ہیں جرمن مثال کے طور پر اس کے لیے اسے سٹریم رنڈر کہتے ہیں واگتل کے لیے اہم بات یہ ہے کہ منتخب زخائط کے کنارے پر کوئی گھنے جھاڑیاں نہیں ہیں تب آپ بغیر کسی رکاوٹ کے ان کے اڑ گھن گھن گھوم سکتے ہیں یہ پرندہ سرزمین یورپ میں عام ہے اور لمبائی میں تقریبا 19 ہنڈی منٹر تلک لمبا ہے اپنے لیے خوراک حاصل کرنے کے لیے واگتل زیادہ تر وقت زمین پر چلتی ہے وہ کٹے ہوئے قدموں کے ساتھ حرکت کرتی ہے جیسے رسی پر توازن رکھنے والے اپنی دم کو متوازن کرتے ہوئے ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی یہ ایک کیڑے کے پیچھے اور بہت انچائی تک چڑھ سکتی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ واگتل کو ہموار راستے گھنی روندی ہوئی مٹی یہ گلی ریٹ بہت پسند ہے واگتل ایک خوشکوار بے چین کردار ہے نرمائوسی کے ساتھ گھنسلے کی جگہ کا دفاع کرتا ہے اس کے علاوہ شکاری کو دیکھ کر پرندے ایک جھنڈ میں جمع ہو جاتے ہیں اور زور زور سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہر ایک کو خطرے سے آگھا کرتے ہیں اور اکثر یہ پرندے ایسا سلوک شکاری کو شکار کرنے سے انکار کر دیتا ہے وہ اپنے چوزوں پر بہت اتوجہ اور دیکھ بال کرتے ہیں مختلف جگہوں پر جہاں پر یہ پرندہ گھنسلہ بناتا ہے اس کے لئے استعمال ہونے والا تعمیراتی مواد بھی مختلف ہے کہیں کسی سراخ میں زمین پر گھنسلہ گھاس اور پتوں کے پتلے بلیڈوں سے باندھا جاتا ہے اور ندیوں کے کناروں پر انٹوں یا پائیوں میں یہ پراغندہ تنوں اور بگے ہوئے پتوں سے اونی ریشوں سے بنا ہوا ہوتا ہے لیکن کسی بھی صورت میں یہ جانوروں کے بالوں اور گھوڑوں کے بالوں سے موسل ایک کٹورہ ہوتا ہے وہاں مادہ پیلے دبوں سے ڈکے چھ چھوٹے اندھے دیتی ہے ویسے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے گھر میں ویکل آباد ہے تو یہ اچھی قسمت لائے گا یہ مشہور پرندہ چڑیوں کی اقسام میں سے ہے اس کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو یہ درخت کی ٹہنیوں کو مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے اور اپنی ٹانگوں کو اس سے چمٹا لیتا ہے اور اپنے سر کو جھکا کر صبح کے طلوع ہونے اور روشنی کے ظاہر ہونے تک چیختہ رہتا ہے علمہ قزوینی کہتے ہیں کہ یہ اس ڈرس سے چیختہ ہے کہ کہیں آسمان اس پر نہ گر پڑے یہ پرندہ حلال ہے کیونکہ یہ چیڑیوں کی اقسام میں سے ہے اس پرندے کو خواب میں دیکھنا حیرت پر دلالت کرتا ہے اور دشمن کے خوف سے صاحب اقتدار کی طرف پناہ لینے پر دلالت کرتا ہے ناظرین اس پرندے کو دیکھئے اور قدرت کی تخلیق پر قربان جائیے کہ قدرت نے کتنے کتنے امدہ پرندے پیدا کیے ہوئے ہیں کہ انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا جب انسان فطرت کو نیچر کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کاملہ کا اس پر یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے ہیں انہوں نے کتنے امدہ امدہ جاندر اور پرندے پیدا کیے ہیں ناظرین یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اس پرندے سے متعلق اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ